اس مووی کی شروعات ہوتی ہے سن 1938 سے جہاں ہمیں اجپٹ کے اندر ایک آرکالوجسٹ کی ٹیم کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک ٹوم کو ڈونڈ رہی ہے یہاں پر جو آرکالوجسٹ کا لیڈر ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ رید کا طفان آنے والا ہے لیکن وہ پھر بھی کام کو نہیں روکتا وہ اپنے بیٹے کو گاری میں جانے کے لیے کہتا ہے جب اس کا بیٹا گاری کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ٹوم میں گر جاتا ہے تب ہی اسے بچانے کے لیے چند آرکالوجسٹ اندر آتے ہیں تو سب اس ٹوم کو دے کر کافی زیادہ ہیران ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کی ہی تلاش کر رہے تھے یہاں پر بہت ساری ممیز ہوتی ہیں اور ایک میجیکل گولڈن ٹیبلٹ بھی آرکالوجسٹ جب گولڈن ٹیبلٹ کو نکالنے جاتا ہے تو وہاں کے رہنے والے اسے ایسا کرنے سے روکتے ہیں کہ یہاں پر موجود سب چیزیں میجیکل ہیں اگر تم نے ان چیزوں کو ہلایا تو تم سب جلد مارے جاؤگے آرکالوجسٹ ان کی بات نہیں سنتا اور وہ اس گولڈن ٹیبلٹ کو نکال لیتا ہے کہانی ابھی پریزنٹ میں آتی ہے جہاں لیری کو دکھایا جاتا ہے جو کہ میوزیم کے اندر آج بھی نائٹ گار کی جوب کر رہا ہے اور ساتھ ہی میوزیم کے اندر ہونے والے نائٹ پروگرام کا ہیڈ ہوتا ہے وہ سب لوگ کافی زیادہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں دراصل میوزیم کے کچھ کاموں کو پورا کرنے کے لیے وہاں پر چند وی آئی پیز آ رہے ہوتے ہیں اس لیے سب تیاری کر رہے ہوتے ہیں لیری آکا ٹیڈی سے ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ کیا تم نے نئے جنگلی انسان کو دیکھا ہے اس لیے لیری نئے انسان یعنی کہ کیو مین کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ میوزیم والوں نے ایک اور جنگلی انسان کو وہاں پر رکھا ہے جو بلکل لیری جیسا دیکھتا ہے وہ اپنا نام لا بتاتا ہے اور وہ لیری کو اپنا پتا مانتا ہے لیری جب تیاری کر رہا ہوتا ہے تو اسے ایکمن راہ آ کر اپنے ساتھ لاکر گولڈن ٹیبلٹ کو دکھاتا ہے جس میں کچھ خرابی آ رہی ہے کیونکہ اس میں زنگ لگ رہا ہے لیکن لیری آج کافی زیادہ بھیدی ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس کو ہم کل دیکھیں گے تب ہی لیری آ کر اپنے دوستوں کی مدد سے سب وی آئی پیز کو خوش کرنے لگتا ہے سب لوگ اپنی اپنی پریزنٹیشن دینے لگتے ہیں تب ہی گولڈن ٹیبلٹ پر زنگ اور زیادہ آنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر مجود سب عجیب ہو جاتے ہیں ٹیڈی بھی اپنی گن نکال کر لیری پر تان دیتا ہے کیونکہ وہ بھول چکا ہے کہ لیری کون ہے میوزیم کا جو ڈریکٹر ہوتا ہے وہ اس ساری گربر کا ذمہ دار لیری کو ٹھہراتا ہے لیری اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا تھا اس پر وہ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ بھی یاد نہیں اس کے بعد لیری اس گربر کا پتا چلانے کے لیے لائبریڈی کے اندر آتا ہے جہاں پر وہ گولڈن ٹیبلٹ کے بارے میں کافی زیادہ انفرمیشن لیتا ہے اسے پتا چالتا ہے کہ وہ اولڈ گارڈ سیسل جس نے اسے یہاں پر جوب کے لیے رکھا تھا دراصل وہ وہی بچہ ہے جو اس آرکالوجسٹ کا بیٹا تھا اور اس ٹروم کے اندر گر گیا تھا اب لیری سیسل سے ملنے کے لیے آتا ہے اور اسے گولڈن ٹیبلٹ کے بارے میں بتاتا ہے اس پر سیسل اس سے کہتا ہے کہ جب ہم اس ٹیبلٹ کو لینے لگے تھے تو ہمیں وہاں کے لوگوں نے بتایا تھا کہ جلد ہی اس کا جادو ختم ہو جائے گا شاید ابھی وہ وقت آ چکا ہے اس لئے یہ سب گر بر ہو رہی ہے 1938 میں ہمیں جب یہ ٹیبلٹ ملا تو وہاں پر دنیا بر کے آرکالوجسٹ مجود تھے اس لئے جس اجپشن فیرو کو میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں تم ملے ہو اس کے والدین کو انگلینڈ میں ایک میوزیم میں لے کر جایا گیا شاید وہ تمہیں اس بارے میں کچھ بتا سکے لیری میوزیم ڈریکٹر کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے اس ٹیبلٹ کو لے کر انگلینڈ کے میوزیم میں جانے دیا جائے کیونکہ کل رات جو بھی گر بر ہوئی وہ اس ٹیبلٹ کی وجہ سے ہوئی لیکن میوزیم ڈریکٹر کو اس پر یقین نہیں آتا اس پر لیری اسے ساری سچائی بتاتا ہے کہ اسی میجیکل ٹیبلٹ کی وجہ سے یہاں پر مجود ساری چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں اس لئے میں انگلینڈ میں جا کر اس گر بر کا پتہ چلا سکتا ہوں اس پر ڈریکٹر اس سے کہتا ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ رات کو ہونے والی گر بر کی وجہ سے تمہیں اور مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے اس پر لیری کہتا ہے کہ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے اس بارے میں صرف آپ جانتے ہیں انگلینڈ والے اس بارے میں نہیں جانتے اس پر میوزیم ڈریکٹر اس کی مدد کے لیے مان جاتا ہے پھر ٹیبلٹ کو شپ کے ذریعے اور لیری اپنے بیٹے کے ساتھ فلائٹ کے ذریعے انگلینڈ آ جاتا ہے کہ میجھیکل ٹیبلٹ کے ساتھ اس کے بہت سارے دوستوں کو بھی بیجا گیا ہے اب رات ہو چکی ہے اس لیے سب کے سب زندہ ہو جاتے ہیں تب ہی لیری لاکھوں دروازے کے قریب کھڑا کر کے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے جہاں پر میجھیکل ٹیبلٹ کی وجہ سے کافی زیادہ چیزیں زندہ ہو چکی ہیں تب ہی ان کا سامنا ایک ڈائنسور سے ہوتا ہے جو کہ ان لوگوں پر حملہ کرتا ہے تب ہی وہاں پر ایک بہت بڑا یودہ مجود ہوتا ہے جو کہ اس ڈائنسور کا مقابلہ کر کے اسے ہرا دیتا ہے اور ان لوگوں کو وہاں سے بچا لیتا ہے تب ہی ان کے دو ساتھی وہ منی کریچر لیڈر ان سے بچھر جاتے ہیں اور وہ ان دونوں کو ڈونڈنے کے لیے بندر کو نیچے بیجتے ہیں جو کہ آ کر ان دونوں کو لاوے میں جلنے سے پہلے بچا لیتا ہے اوپر آگے برنے پر لیری اور اس کے ساتھیوں پر ایک سنیک حملہ کرتا ہے جس کے کافی زیادہ موہ ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی طرح اسے ہرانے میں کامیاب ہوتے ہیں تب ہی میجیکل ٹیبلٹ میں خرابی ایک مرتبہ پھیڈ آتی ہے جس سے ٹیڈی کا ایک ہاتھ مومکہ بن جاتا ہے اور اس کا اثر باقی سپر بھی ہوتا ہے لیڈی کو سمجھ آ چکی ہے کہ اگر اس نے ان سب کو ٹھیک کرنا ہے تو اسے جلدی سے ایکمن را کے والدین کے چیمبر میں جانا ہوگا تب ہی لیڈی آ کر ایکمن را کے والدین سے ملتا ہے اور ان کو میجیکل ٹیبلٹ کے بارے میں بتاتا ہے اس پر ایکمن را کے والدین اس کو بتاتے ہیں کہ اس میجیکل ٹیبلٹ کو پاور چاند کی روشنی سے ملتی ہے اگر ابھی اس کو چاند کی روشنی نہ ملی اور یہ پورا خراب ہو گیا تو پھر اسے کوئی بھی دوبارہ ٹھیک نہیں کر سکتا تب ہی وہ یودہ جس کا نام سر لیند لوٹ ہوتا ہے وہ لیڈی کے بیٹے کی گردن پر تلوار رکھ لیتا ہے اور لیڈی سے ٹیبلٹ لے کر وہاں سے باغ جاتا ہے لیڈی بھی اس کے پیچھے آتا ہے کیونکہ سر لیند لوٹ کو لگتا ہے کہ وہ اس ٹیبلٹ کی وجہ سے اپنے کیسٹر کو دون سکتا ہے تب ہی نائٹ گار جو کہ لا اور لیڈی کو پکر لیتی ہے اور وہ ان دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیتی ہے تب ہی لا اپنے سر کی مدد سے وہاں پر دور میں مجود شیشے کو توڑ دیتا ہے جس سے لیڈی باہر آ جاتا ہے اور وہ لا کو نائٹ گارڈ کے پاس چھوڑتا ہے تاکہ وہ کسی کو اطلاع نہ دے سکے تب ہی لیڈی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سر لیند لوٹ کا پیچھا کرتا ہے سر لیند لوٹ ایک میوزیکل پروگرام کے اندر آتے ہیں جہاں پر ایک لڑکی پرفارم کر رہی ہوتی ہے سر لیند لوٹ کو لگتا ہے کہ یہ ان کی گل فرینڈ ہے لیکن وہ لڑکی بتاتی ہے کہ وہ ایک ایکٹر ہے تب ہی لیڈی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے جنہیں دیکھ کر سر لیند لوٹ چھت پر چلے جاتے ہیں لیڈی اور اس کے ساتھ ہی بھی ان کا پیچھا کرتے اوپر چھت پر آ جاتے ہیں میجیکل ٹیبلٹ کے اندر اور زیادہ خرابی آتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی جم کر نیچے گرنے لگتے ہیں تب ہی لیڈی سار لیند لوٹ کو بتاتا ہے کہ آپ اصلی نہیں ہو بلکہ آپ موم کے بنے ہو اور اس میجیکل ٹیبلٹ کی وجہ سے آپ زندہ ہو اور وہ میجیکل ٹیبلٹ کی ساری سچائی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جس کیسٹر کو دونڈنے کی کوشش کر رہے ہو وہ صدیوں پہلے ختم ہو چکا ہے تب ہی سار لیند لوٹ کو احساس ہوتا ہے کہ لیڈی بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اس لیے وہ میجیکل ٹیبلٹ لیڈی کو واپس کر دیتے ہیں لیڈی اس میجیکل ٹیبلٹ کے سارے بٹنز کو ٹھیک کر کے اوپر چاند کی طرف کرتا ہے جس سے ٹیبلٹ کی پاور واپس آ جاتی ہے اور لیڈی کے سب دوست بھی دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں تب ہی لیڈی کے دوست یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایکمن را اور اس کی ٹیبلٹ یہی انگلینڈ میں ہی رہے گی اس پر لیڈی کہتا ہے کہ اس سے تم کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہوگے اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں لیکن ایکمن را کو اس کی فیملی یہی پر مل سکتی ہے ایکمن را لیڈی اور اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے تب ہی رات میں ہی لیڈی فلائٹ کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ واپس میوزیم میں آ جاتا ہے لیڈی آخری مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ باتیں کرتا ہے تیڈی بھی اپنی آخری باتیں کہتا ہے سمائل مائی بوائے اٹس سن رائز اور تب ہی وہاں پر صبح ہو جاتی ہے اور لیڈی وہاں سے چلا جاتا ہے ابھی تین سال گزر جاتے ہیں لیڈی ابھی ایک سکول ٹیچر ہے تب ہی جس میوزیم ڈریکٹر کو نوکری سے نکالا گیا تھا اسے وہ نوکری دوبارہ مل جاتی ہے اور انگلینڈ کے میوزیم کی نائٹ گارڈ جو کہ اب میجیکل ٹیبلٹ کی سچائی جانتی ہے وہ آکا ڈریکٹر کو بتاتی ہے کہ لیڈی نے تم سے جو بھی کہا تھا وہ سچ ہے اس ٹیبلٹ کی وجہ سے ہی رات میں یہاں پر مجود ساری چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں تب ہی ڈریکٹر اس ٹیبلٹ کو ایکٹیو کرتا ہے جس سے میوزیم میں مجود ساری چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں لیڈی میوزیم کے باہر جسے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہی پر اس مووی کی اینڈنگ ہوتی ہے یہ مووی دوہزار چودہ میں ریلیز کی گئی اس مووی کی آئی ایم ڈی بی پر ریٹنگ ہے سکس پوائنٹ ٹو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کہ آنے والے ہر ایک ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے میں ملتا ہوں میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ